موسیقی ہلکہ پی پی بیسٹ اکوال کا زمنی مارکہ ایریکشن کے لیے پولنگ آمل صبح آٹھ بجے شروع ہوا شہریوں کی بڑی تعداد حق رائدہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچ رہی ہے ہلکے میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دو لاکھ اناسی ہزار پانچ سو ارتیس ہے پی پی بیس میں مجموعی طور پر دو سو ستائیس پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں مردوں اور خواتین کے اکسٹھ اکسٹھ اور مشترکہ ایک سو پانچ پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں انتخابی عمل کے لیے آٹھ سو چودہ پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں زمنی انتخاب میں پانچ امیدوار بدے مقابل ہیں مسلم ریق نون کے امیدوار چوہری حیدر سلطان اور تحریک انصاف کے راجہ تارک افزل کے درمیان گانٹے کا مقابلہ متوقع ہے انتخاب کے لیے دو سو ستائیس پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ پینتالیس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں باگ فوج اور رینجر زہلکار حساس پولنگ اسٹیشنز پر تائیونات ہیں جبکہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری بھی پولنگ اسٹیشنز پر تائیونات کی گئی ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرینسز کی سما جج محمد بشیر نے کی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر عدالت میں پیش ہوئے استغازہ کی گواہ ایسی سی پی کی ڈائریکٹر صدرہ منصور کا بیان قلم مند کیا گیا انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تفتیشی افسر کو حسن حسین اور نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور ہل میٹل سے متعلق تصدیق شدہ ریکارڈ چاہیے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تفتیشی افسر کو حسن حسین اور نواز شریف کے خلاف اس نے اس افسر کیا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ریکارڈ العزیزیہ اور ہل میٹل سے متعلق ہے صدرہ منصور نے بتایا کہ نیب کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ دستاویزات العزیزیہ اور ہل میٹل سے متعلق ہیں جس پر خواجہ حارس نے پوچھا کہ کیا العزیزیہ اور ہل میٹل سے متعلق کوئی ریکارڈ ایسی سی پی میں موجود ہے تو صدرہ منصور نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں صدرہ منصور کے مدابق مہران رمضان ٹیکسٹائل ملز کے کاروبار پر ایس ای سی پی نے کبھی اعتراض نہیں کیا صدرہ منصور نے نیب کی فراہم دستاویزات کی اصل کوپیاں عدالت میں پیش کر دی عدالت میں چار گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیے گئے پانچوہ گواہ بیماری کے وجہ سے پیش نہ ہو سکا عدالت نے کیس کی مزید سماعت سولہ جنوری تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے قتل کے دو نامزت ملزیمان کی بریت کیس کی سماعت جسٹس آسی سید خوزہ کی سرپراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی جسٹس دوست محمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہماری بد کسپتی ہے کہ ہر جگہ بد تھیانتی کے ڈھیر ہیں جیل سپریڈنٹ کی طرف سے ملزیمان کو اپیل داخل کرنے سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے جسٹس آسی سید خوزہ نے کہا کہ سچ کو جھوپ کے ساتھ ملانے سے اصل ملزیمان بری ہوتے ہیں الزام عدالتوں پر لگایا چاہتا ہے پولیس مدعی کی کہانی کو جانچنے کی بجائے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے سچ عدالتیں تلاش کرتی ہیں عدالتوں کو چوروں ڈاکوں سے کوئی خمدرتی نہیں جھوٹے گواہن پیش کرنا کو آسمیٹک سرچری کے مدرادیف ہے عدالت نے استغاثہ کا جیل ثابت نہ ہونے پر شک کا فائدہ دے کر ملزیمان کو بری کر دیا ملزیم وحید اور شریک ملزیم محمد ندیم پر قتل کا الزام تھا ہائی کورٹ نے ملزیم محمد وحید کی سزا عمر قید جبکہ محمد ندیم کی سزا کم کر کے دس سال کر دی تھی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں وزیر دفاع خورم دستگیر خان نے امریکہ کو کھری کھری سنا دی کہتے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع نے خود تسلیم کیا کہ امریکہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو پا رہا پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تعاون کی قیمت مقرر نہیں کرنا چاہتا بلکہ قربانیوں کا اطراف چاہتا ہے افغان جنگ پاکستان کی سرزمین پر نہیں لینے دیں گے کربوں ڈالرز اور لاکھوں فوجی دیر دہائی میں صرف چالیس فیصد افغانستان پر کنٹرول پا سکے توپوں کا رخ بھارت کی طرف موٹتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کولڈ سٹارٹ اور چین کے خلاف ماؤنٹین ڈوینس تشکیل دے رہا ہے پاکستان اور چین شراکت دار اور اتحادی ہیں خطے میں بھارت کا منفی کردار پاکستان کے خلاف ہے پاکستان بھارت سے مسائل کا حل چاہتا ہے بھارت کا L.O.C. اور ورکنگ بانڈری پر رویہ تشویش ناک ہے idez کام کامی ہے سوی شروع کامی ہے عشر چون س ellen کے ورے اچھے پاکستان کا رویہ کامی ہے انش Configار دین پاکستان او قوی resurrection وزیر دفاع نے کہا کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں آرمی چیف کے دورہ ایران کے بعد سلطحال انتہائی سازگار ہوئی قرم دستگیر نے کہا کہ پاک ایران قوم اسلامتی مشہیروں کی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب ترکی اور چین کے ساتھ تعلقات مسالی ہیں وزیر علیہ سندھ مراند علی شاہ کی زیر سدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق سبائی ٹاسک پورس کا اجلاس ہوا جس میں وزیر سہت ایمین اے ازرہ پیچھو ہو وفاق کی حکومت عالمی ادارہ سہت یونیسیف آئی جیسیند اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں وزیر علیہ سندھ کو بریفنگ دی گئی کہ کراچی کے سہراب بوچ میں مزشتہ سال جولائی سے اکتوبر تک پولیو کے محولیاتی سیمپلز مصبت رہے وزیر علیہ سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ میں دوہزار چودہ میں تیس پولیو کیسز تھے جن میں تئیس کراچی میں تھے دوہزار سولہ میں سندھ میں آج پولیو کیسز ہوئے جن میں ایک کراچی میں تھا دوہزار سترہ میں سندھ میں پولیو کے دو کیسز سامنے آئے جو کہ دونوں کراچی میں ہوئے انہوں نے کہا کہ شدید تکلیف ہوئی کہ نومبر دوہزار سترہ میں ایک اور پولیو کیسز سامنے آیا تحقیق کی جائے کہ کن مجوہات کے باعث پولیو کیسز ہو رہے ہیں امریکہ کے بے بنیاد الزمات کے جواب میں وزیر دفاع خورم دستگیر نے امریکہ کو کھری کھری سناتی کہتے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع نے خود تسلیم کیا کہ امریکہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو پا رہا پاکستان کو قربانی کا بقرا بنایا چاہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تعاون کی قیمت مقرر نہیں کرنا چاہتا بلکہ قربانیوں کا اعتراف چاہتا ہے افغان جنگ پاکستان کی سرزمین پر نہیں لڑنے دیں گے کھرپوں ڈالر اور لاکھوں فوجی ڈیٹھ دہائی میں صرف چالیس فیصد افغانستان پر کنٹرول پاسکے دوپوں کا رخ بھارت کی طرف موڑتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کول سٹارٹ اور چین کے خلاف ماؤنٹین ڈیویجنز تشکیل دے رہا ہے پاکستان اور چین پارٹنر اور اتحادی ہیں خطے میں بھارت کا منفی کردار پاکستان کے خلاف ہے پاکستان بھارت سے مسائل کا حل چاہتا ہے بھارت کا ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر رویہ تشویش ناک ہے سرحدوں پر دوہزار سولہ میں تیرہ سو سے زائد بار بھارتی اشتیال انگیزیاں ہوئی بلوچستان میں سیاسی بہران پر وزیر اعلیٰ سناؤلہ زہری نے اہدے سے استیفہ دے دیا نواب سناؤلہ کے خلاف صوبائی اسمبلی میں تحریکی ادم اعتماد پیش کی جانی تھی لیکن اس سے قبل ہی وہ اہدے سے صوب اکدوش ہو گئے وزیر اعظم شاہید خاکا نباسی نے بھی نواب سناؤلہ زہری سے ملاقات میں انہیں مستعفی ہونے کا مشورہ دیا تھا وزیر اعظم نے صوبائی قیادت سے استفسار کیا تھا کہ سیاسی صورتحال کو اس نہج پر کیوں پہنچنے دیا گیا انہوں نے مشورہ دیا کہ اسمبلی سے ووٹ کے ذریعے ادم اعتماد کی بجائے پہلے گھر چلے جانا بہتر ہے صوبے میں سیاسی بہران اور وزیر اعظم کے مشورے کے بعد نواب سناؤلہ زہری نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا سناؤلہ زہری سابق وزیر اعلا بلوچستان عبد المالک بلوچ کے ہمراہ گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے اپنا استیفہ پیش کیا سناؤلہ زہری نے انتہائی مختصر استیفہ لکھا جس میں استیفہ کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی گورنر محمد خان اچکزئی نے سناؤلہ زہری کا استیفہ قبول کر لیا احتساب عدالت میں پیشی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی توپوں کا مرگز ایک بار پھر ان کے سیاسی حریف امران خان بنے کہا کہ امران خان سے متعلق کہوں گا کہ یہ شخص جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھیت کرتا ہے اس شخص نے توپوں کے سامنے اس خاندان کو بٹھا دیا ہے خود چھپ کر بیٹھ گیا افسوس کی بات ہے اس خاندان کے بچے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں جو کچھ کردار سامنے آرہا ہے مران صاحب کا یہ شخص جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھیت کرتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور یہ خاندان جو ہے اس کی عزت و ناموس اس کی غرمت کو دعو پر لگا کر دے وہ چھپ کر پردے کے پیچھے بیٹھ گیا ہے اور وہ خاندان اس کے بچے جو ہیں وہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ سترہ تاریخ سے ایک نئی تحریک کا سامنا کرنے کو تیار ہیں جس پر سابق وزیراعظم نواز شریف نے جواب دیا کہ انہیں ساڑھے چار سالوں سے تو انہی تحریکوں کا سامنا ہے عمران خان کی شادی سے مزالک سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہتے اور نہ ہی جانا چاہیے اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے تو سامنے آئیں اور قوم کو کھل کر بتائیں اس سے فہلے نیپ کورٹ کے اندر صحافیوں سے غیر اسپی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اس کیس کی سمجھ آ رہی ہے جس پر صحافیوں نے جواب دیا کہ زیادہ تر گواہوں کا جواب یہی ہے کہ ہم نے دستاویزات خود تیار نہیں کی گواہوں کا کہنا ہے کہ دستاویزات میں کوئی بے ذات کی نہیں کی گئی جس پر نواز شریف نے کہا کہ یہ باتیں میڈیا اور اخبارات پر کیوں نہیں آتی میڈیا پر بھی ایسی باتیں آنی چاہیے موسیقی